جی بلکل میں اس وقت اسلام آباد کے ای سیون کے اندر موجود اور آپ کو بتاتے چلیں جو آر جو آٹھ مارچ ہے اور آٹھ مارچ کے جن جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے آٹھ مارچ کے حوالے سے خواتین کے جب عالمی دن منایا جاتا ہے خواتین کی سیاسی سماجی جو خدمات ہوتی ہیں اس حوالے سے جشن بھی منایا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے آج آٹھ مارچ کے حوالے سے مختلف سامنار بھی ہو رہے ہیں مختلف پروگرام بھی ہو ر آج میرے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی جو بڑی تعداد میں موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا مسائل ہیں اور کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کا معاشرہ کا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کس طرح سے معاشرہ ان کے ساتھ بیہیو کرے اور یہ کیا چاہتی ہیں آج کے دن انہی کے مسائل انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین موجود ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں تو میں سب سے بہلے بات کرنا چاہوں گا سیما صاحبہ ہے لیڈیز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کام کر رہی ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر جو ہیں وہ انوالو ہیں تو انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں خواتین کے مسائل کیا اور یہ کس طرح سے چاہتی ہیں کہ خواتین کے مسائل کیسے حل ہونے چاہیے خواتین کے تو بہت سے مسائل ہیں وہ تو بے شمار ہیں شروع ہو جائے لیکن آج کل میں ایک پروگرام بھی کر رہی ہوں اس پہ کہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہوتا لیگل رائٹس ان کی کیا ہیں اور ان پہ جو تشدد ہوتا ہے گھر میں ان کو ہر طرح سے دبایا جاتا ہے پیدائش ان کی جیسے ہو تو بس پہلے ہی گھر میں افسردگی شروع ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے کہ یہ تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں خواتین کی حمد ہے اور بہت بہادر ہیں خواتین کہ ان سب کا مقابلہ کر کے اور اس سب کے باوجود بھی وہ تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں کانفیڈنٹ بھی ہیں ہر شعبے میں کام کرتی ہیں اور بڑی محنت سے اور بڑے صاف نیت اور بڑے دل وہ اخلاص سے کہتے ہیں نا کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے جیسے میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ ان کو اپنے لیگل رائٹس کا بہت خواتین کو نہیں پتا ہوتا تو لائرز کو اور لیڈی پولیس کو اور ان کو میں نے بلایا بھی کہ ان کو بتائیں کیونکہ لیگل لی تو ہم نے پاکستان تو سگنٹری ہے یو این کا انٹرنیشنل لاز تو بھی ہیں اپلائے ہوتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور وہ تو حکومت کا کام ہے مطلب گورمنٹ مشینری جب تک کام نہیں کرے گی تو ہم انجیوز بھی ہیں رضاکارانہ طور پر سوشلی بہت خواتین ہیں لوگ ادھر جذبہ رکھتے ہیں کام کرنے کا اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی لیکن جب تک حکومت ساتھ نہیں دے گی تو وہ امپیکٹ نہیں آئے گا تو اس لیے ہماری یا میری تو یہی درخواست ہے کہ حکومت اس بات کو سیریس لی لے جیسے انہوں نے اب کوٹا یہ دیا ہے کہ پانچ پرسنٹ خواتین کو ٹکٹ ملنے چاہیے نیشنل اسیملی کے تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں ہر ایک پارٹی جیسے پیپل پارٹی ہے جس میں بینظیر بھٹو خاتونی تھی تو اس میں بھی وہ ہیسٹیٹ کرتے ہیں ٹکٹ دینے سے گھبراتے ہیں خواتین کو آج بھی اکیسویں صدی میں ووٹ ٹالنے کا حق نہیں ہے تعلیم نہیں دی جاتی ایسے بہت سی باتیں ان پر جو تشدد ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے تو یہ افسوسناک بات ہے تو یہ تو حکومت کر سکتی کہ آپ implement laws سب موجود ہیں ایک awareness ہونی چاہیے بتانا چاہیے سب کو ٹی وی پہ ایسے پروگرامز آپ کر سکتے ہیں کیونکہ electronic media ایسے کہ ہر کوئی وہ دیکھتا ہے پڑے لکھے ہوں نہ پڑے لکھے ہوں تو ان کو ایسے کارٹونز کے تھو یا اس طرح کوئی وہ کرے فیملی پلاننگ پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہیلتھ خاتون کی ہیلتھ پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے تعلیم پہ بات نہیں ہوتی ہے جو میجر جب تک ہم اپنے عوام کو لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے ان کو awareness نہیں دیں گے تو تب تک تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا اور جب حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی اس بارے میں ایسے جس طرح آپ نے بات کی خواتین کی صحت کے حوالے سے تو آج ایک عیسی صدی کی بھی آپ نے بات کی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ایک عیسی صدی ہے لیکن جہلیت کا دور ہے بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جس طرح سے واقعات پیش آ رہے ہیں تو اس سوالے سے کیا کہنا چاہیے ہیں یہ بہت افسوسناک جیسے اب بھی recently ہر ایک چینل پر یہ آ رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ یہ ریپ کے کیسز ہیں یہ ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے تشدد تو وہ کہتے ہوئے گھبراتی ہیں ڈرتی ہیں کیونکہ پہلے تو گھر میں ان کو ماں کہے گی سب بڑے کہیں گے کہ چھپ ہو جاؤ شرم کی بات ہے حالانکہ شرم تو جس نے غلط کام کی ہے اس کو شرم آنی چاہیے نا ہمیں تو شرم نہیں آنی چاہیے میں سڑک پہ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں واک کے لیے جاتی ہوں تو میں اپنے سٹریٹ میں بھی مجھے سیف نہیں فیل ہوتا تحفوظ نہیں ہوتا کہ جی کوئی مجھے فالو کر رہا ہے مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے مجھے یہ کر رہا ہے تو یہ تو پھر وہی رول آف لاؤ کی بات آتی ہے اور امپلیمنٹیشن کی ہر بات اسی پہ کہ قانون کی بالدستی ہوگی ہم قانون کی عزت کریں گے اور وہ جو قانون کے رکھوالے ہیں تو وہ ہی کروا سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا سیاست میں بڑی خواتون جائے ہیں وہ ان رہی ہیں جیسے بنزیر بوٹو صاحب کی آپ نے بات کیا ہے فائد مہیدہ مرزا صاحب کی بات کی آپ نے تو بڑی خواتین ان رہی ہیں اب میاں صاحب کی بیٹی ہیں مریم نواز اس کو لے کے آرہیں کیا سمجھتی ہیں کچھ خواتین کے والے سے وہ کچھ کام کر لیں گی میرے خیال میں تو نہیں کرتی کیونکہ جو خاتون آتی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفات کے لیے کرتی ہیں ملک کی خواتین کے لیے نہیں بولتی اور زیادہ تر تو جیسے عیوب خان آئے تھے تو انہوں نے عیوب خان نے لاؤ پاس کروایا تھا کہ بھئی دوسری شادی کرے گا مرد تو اپنی پہلی بیوی سے پوچھے گا وہ کرے گا اس پہ بھی مولوی حضرات بہت ناراض ہوئے تھے تو اس طرح مشرف بہت جب آیا ہے اس نے ایسے لاؤز وہ بنائے کہ وہ اسیملی میں عورتوں کی سیٹیں انہوں نے بڑھائی ہیں تو زیادہ تر تو جب مارشل لاؤی لگتا ہے تو وہ پھر بھی کچھ تھوڑا بہت کر لیتے لیکن جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ تو کچھ نہیں کرتی ہیں چاہے وہ بنظیر صاحبہ ہوں خدا ان کو جنت نصیب کرے میں تو بہت ان کی ایڈمائر ہوں اب بھی اور زیادہ جب ظلفکار علی بھٹو تھے وہ لوگوں کے ووٹ سے آئے تھے عوام کے ووٹ سے تو ان کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا ان کو فانسی چاہتے ہیں میاں صاحب کی بات کریں کہ مریم نواز کچھ کرتی ہیں نظر آتی ہیں تو عمران خان کی طرف صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں خاص کر وہ لیڈیز کی حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ ان کو سیاست میں لے کے آنے کی وشش بھی کرتے ہیں تو کیا سامیتے ہیں سوال جو عمران خان صاحب جو ہیں تو وہ خواتین کے لیے انہوں نے خواتین کے لیے بھی اور بھی جنرلی ان کے جو آئیڈیاز اور جو وہ بات کرتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں کہ خواتین کے حق سے کہ بھئی ان کو آگے آنا چاہیے وہ اپنی پارٹی میں بھی پروموٹ کرتے ہیں جتنا اگر آپ دیکھیں میں تعریف کیوں سے نہیں آپ انبائس اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس حق آپ پی ٹی آئی میں جتنی بھی آپ ملیں کہ خواتین کتنی ایکٹیو ہیں اور ہم اپنے عمران خان کا جو ہمارے لیڈر ہیں ان کا ویژن لے کے ہمارے الزامات لگتے ہیں پھر خان صاحب پہ جیسے آشاء گلالہی صاحب کی بات صاحبہ کی بات کرتے ہیں انہیں الزامات بھی انہی کے پر لگتے ہیں بہت زیادہ تو جو اس ملک میں انفورچنٹلی یہ بات ہے نا کہ جو بندہ صاف یا کھری بات کرتا ہے تو پھر اس پہ الزامات کی بھرمار بھی بہت ہوتی ہے اس کو اتنی نیگٹیو بات کو آپ پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو لیک پولنگ ہوتی ان کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو اصلی بات ہے جو سچی بات ہوتی ہے کہ اس کو دبا لینا کیونکہ اس میں تو آپ کو مطلب ملک میں ایک مافیہ ایک طرح جی بالکل جسنا سے آپ نے ان کی بات سنیا ہے خواتین آشاء گلالہی صاحبہ کی بات آئی ہے تو انہیں نے کہا ہے کہ انہیں چار سال باعتراف کی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عورت کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعہ پیش آتا ہے اگر وہ کہنا بھی چاہتی ہے تو لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے شاید جھوڑ بے رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی اقدیت ہے اور یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ پھر بھی عورت کچھ بول نہیں سکتی چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوتی ہے گھر میں اگر بات کرنا چاہتی ہے اپنے ماباب کو بتانا چاہتی ہے تو تب بھی اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے باہر سوسائٹی میں بتانا چاہتی ہے تب بھی اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگ اعتبار نہیں کریں گے تمہارے ساتھ اور بھی لیڈیز موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دن جو ہے وہ خواتین کا دین ہے اور کیا اس حوالے سے یہ کہنا چاہیں گی جی میرا نام منیرہ جاوید ہے میں میمبر میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد ہوں اور میں خواتین کے ساتھ پچھلے دس بارہ سال سے کام کر رہی ہوں اور ان کے بہت سے مسائل سے آگا ہوں ایک جو سب سے بنیادی مسئلہ تو تعلیم کا ہے اور خواتین کی معاشی وہ فائنینشلی جانسا ہے وہ نہیں ان کے پاس ہوتا تو اس وجہ سے وہ مردوں کی دستنگر ہوتنی ہے اور کیونکہ لاز تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہماری جو عام خواتین ہیں ان کو لاز کے بارے میں علم نہیں ہے اور حقوق کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے ایک نچلے دبقے کی خاتون جب اپنے گھر سے اس کا خامد اس کو نکال دیتا ہے نکال دیتا ہے یا میں یوں کہوں میں بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں جن کے خامد غائب ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ دو دو تین تین بچے ہوتے ہیں غریب گھروں سے ہوتی ہیں والدین بھی ان کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ اسی طرح پھرتی رہتی ہیں کئی سال تک کیونکہ وہ خامد غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو میں ان خواتین میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین جو ہیں اگر اتنے نامسائد حالات میں اتنی جد و جہد کر کے اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اپنے دو تین بچوں کو ساتھ پالتی ہیں آپ دیکھیں اسلام آباد میں کوئی مکان چھ ہزار چار ہزار سے کم نہیں ملتا اگر ایک عورت گھر میں کام کرتی ہے اس کے خامد نے نکال دیا وہ پانچ چھ سات ہزار پیا بھی کما لیتی ہے سارا دن فیزیکل مشکت کر کے تو وہ گھر میں رہے گی کرایا دے گی بچوں کو کھلائے گی یا وہ کیا کرے گی تو میں ان خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں جو اتنے نامسائد حالات سے اٹھ کر بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پڑا انہیں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی آج وہ ٹیچرز ہیں یا سلائی کڑھائی کر رہی ہیں اور انہوں نے معاشرے میں اپنا مقام بنایا ہے لیکن ان کے خامدوں کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس کے لیے حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے ایک ادارہ ہے کرائیسس سینٹر وہاں پہ خواتین کو پناہ دی جاتی ہے لیکن اس قسم کے زیادہ ادارے ہونے چاہیے اور حکومت کو ان کو زیادہ فنڈ کرنا چاہیے ایک عورت کی تعلیم جونسی ہوتی ہے وہ ایک خاندان کو جونسہ ہے وہ سموارتی ہے اور اللہ کے رسول نے خطبہ حجت الوجہ میں جتنا عورتوں کی مردوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے وہ بہت زیادہ انہوں نے حقوق کی تلقین کی ہوئی ہے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے حضرت خدیجہ تلقوبرا جو ہیں وہ پہلی خاتون تھیں جو کہ کاروبار کرتی تھیں تو ہمارا مذہب تو پروموٹ کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اب ہندو آنا تہذیب کے زیر اثر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آگ گئی ہیں جس کے لیے کہ اب آویرنیس تھوڑی پیدا ہو رہی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں کہ کچھ سالوں میں بہتری اور آئے گی جس طرح سے آپ نے سنا جہاں پر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو وہاں سوسائٹی میں معاشرے میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو خواتین کے تعفض کیلئے کام کرتی نظر آتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جو اپنے فرائز منصبی کو سنجان دیتی نظر آتی ہیں تمہارے ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہیں خواتین کی ارگنیزشن اسلامباد لیڈیز کانسل رن کر رہی ہوں اور جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھر بات وہی آ جائے گی کہ قانون ہیں مگر ان پر عمل نہیں ہیں اور اس وجہ سے بہت ساری ایسی خواتین جو بہت زیادہ باسلائیت ہیں مگر ان کی سلائیتیں اس طرح سے یوز نہیں ہو پاتی کیونکہ معاشرہ ان کو وہ جگہ نہیں دے پاتا اور آج بھی سیما کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ اکیسویں صدی میں آنے کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی وہی سوچ ہے کہ عورت مرد سے کمزور ہے اور کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں اور میرا کچھ ایکسپیرینس جو ہے وہ خواتین کے طلاق کے کیسز میں ان کو سپورٹ کرنے پہ رہا اور جو کہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ فیل کیا کہ لوگ قانون کی طرف جاتے ہوئے وکیل سے بات کرتے ہوئے یا پولس میں کیس درج کرواتے ہوئے ڈرتے ہیں خاص طور پر خصوصا خواتین تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہونے پہ طلاق تک نوبت جاتی رہی اور الحمدللہ میری ارگنیزیشن نے کانسلنگ کی بیس پہ 38 کیسز اس طرح کے حل کروائے جو آج ماشاء اللہ سے وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں اور اس میں بھی بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کو اپنے لیگل رائٹس کا نہیں پتا اگر ایک عورت کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ تشدد ہو اور میں جا کے تھانے میں اگر کوئی رپورٹ درج کرواتی ہوں تو اس پہ یہ قانون لاغو ہوتا ہے میرے سسرال پہ یا میرے شہر پہ یا جس نے بھی میرے ساتھ یہ تشدد کیا تو وہ میرے خیال میں وہ اپنے اندر ایک پاور فیل کرے گی اور بدقسمتی سے ہمارا تھانہ گلچر بھی ابھی تک اس اسٹینڈر پہ نہیں پہنچا کہ اگر ایک عورت اپنے رول سمجھتے ہوئے تھانے میں چلی جائے گی پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہیں سے اس کو تھانے ہیں ملتے ہیں کہ بی بی کیا کر کے آئی ہے بی بی تُو ادھر بیٹھ تُو تڑاک کی جاتی ہے تھانوں میں بھی تو اگر گورنمنٹ کیوں نکالا اور گورنمنٹ دوسروں پر الزامات راشی سے باہر نکل کر کچھ کام کرتی تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آج یہ لیو سننے کو ملتا کہ مجھے کیوں نکالا جو سنتی شعبے میں خواتین کام کر رہی ہیں دوفاتر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی وہاں پر جنسی طور پر بھی اور اس طرح سے احتسال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ مسائل کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کابو کس طرح سے کیا جائے ان مسائل کو کس طرح سے کور کیا جائے کس طرح سے خواتین کو ایکٹی کیا جائے سوسائیٹی کے اندر بات آکے وہیں رکھتی ہے کہ آرگنیزیشنز کر رہی ہیں لوگ کر رہے ہیں یا ہم لوگ جو ہماری کانسلر بہنے ہیں یا جو اور لوگ ہیں یہ بہت ساری خواتین کی آرگنیزیشن آویرنس دے رہی ہیں مگر بات آکے وہیں پر رک جاتی ہے کہ جب گورنمنٹ پروپر اداروں کے اندر استحقام نہیں پیدا کرے گی وہاں پہ وہ امپلوٹیشن اور اس قانون کو نافذ کر کے اس پہ پروپر حمل کروانے پہ نہیں آئے گی تو یہ مسائل تو چلتے رہیں گے عورت کے ساتھ جی بلکو جیسے آپ نے ان کی بات سنی تو ہمارے ساتھ اور خواتین بھی موجود ہیں جو مختلف ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں کہ ان سے بھی جانے کے کیا دشواریاں پیش آتی ہیں جو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ خواتین ہیں اس حوالے سے انج بات کرنے کو جی بتائیے کچھ میرا نام امینہ جمال ہے اور میں لائف میں ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی تو جب میں اسلامان میں شیفٹ ہوئی تو میں نے اپنے ہزمن کو اپنی مشبت آئی وہ ماشاءاللہ بہت کاؤپریٹیو ہے میں نے اپنے بچوں کی پروش کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہے اور ایک اکرمی بھی رن کی ہے اور الحمدلیلہ میں نے جن بچوں کی بیس بنائی ہے ماشاءاللہ وہ بہت زبردست پرفارمس دے رہی ہے پرائیویٹ ایڈوکیشنل سیکٹر میں اور میرے خیال میں عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ تعالی نے جو انسانوں کو پیدا کیا کسی کو بیکار نہیں کیا ہم لوگوں کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھتے ہوئے لائف میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے اور عورتوں کو آگے سے آگے بڑھنا چاہیے بات کرنی ہے کہ پرائیویٹ سکول میں آپ پڑھاتی ہیں جس طرح سے پرائیویٹ سکول کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سکول کے اندر جو پیچر کی تنخواہ ہوتی ہے تو وہ دے رہے ہیں کوئی چار ہزار دے رہا ہے کوئی پانچ ہزار رہا ہے کوئی آٹھ ہزار دے رہا ہے تو یہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں جائے حالانکہ وہ مرد ہوتا ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار لے رہا ہوتا ہے میری خود میں پرائیویٹ سکول میں جاب نہیں کرتی میں اپنی پرائیویٹ اکیڈمی رن کر رہی ہوں جہاں میں بچوں کو خود پڑھاتی ہوں اور ساتھ میرے ہلپر ہے ٹیچر تو جو کچھ میں خود آرن کرتی ہوں ان میں سے ان کو بھی دیتی ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتا ہے اگر پرائیویٹ سکول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جیسے اب ٹیچر ہے آپ کو اندازت ہوگا کہ پرائیویٹ سکول میں جو لیڈیز ٹیچر ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک رکھا جاتا ہے وہاں پر اگر مرد ہیں تو اس کو بیس دار پچیز دار سے لی دی جاتی ہے لیکن اگر خواتین اس کو پانچ دار چے دار یا دس دار ایکچلی پرائیویٹ سکول والے جو سرمایہ دار ہیں جو خود وہ کماتے ہیں وہ تو لے جاتے ہیں اور لیڈیز کو وہاں پر بہت کام دیتے ہیں جو کچھ ہے جیسے وہ کریم ہے کریم تو سارو اتار کے لے جاتے ہیں تو باقی لیڈیز بچائر سارا دن مشقت بھی کرتی ہے محنت بھی کرتی ہے ان ڈیٹائر ان کو کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا تو یہ برابری ہونی چاہیے جسے وہ مرد کو زیادہ دیتے ہیں جہاں پہ عورتوں کے ساتھ یہ ہے زیادتی یہ نہیں ہونی چاہیے عورتوں کے بھی جہاں مرد کے برابر پہ ان کو بھی ملنی چاہیے آپ نے ان کے بات کو سنایا پاکستان کی جو 52 پرسنٹ سے زیادہ جو عبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اور بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر خواتین ہے تو ہمیں اس حوالے سے اور ہمارے ساتھ کانسلر بھی موجود ہیں اسلامباد کی جو لیڈیز کانسلر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش آتے ہیں روز مرا ایکٹیوٹیز کے اندر ابھی آپ نے ایک پہلے بات پوچھا تھی کہ سکول میں جو پرائیویٹ سکول ہیں کہ وہ کیوں کم سہدلی دیتے ہیں جبکہ ایک رول ہے کہ مزدور کو پندرہ ہزار سے کم نہیں ملنی چاہیے اگر اس رول کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو لوگ اپنے لئے آواز کیوں نہیں اٹھاتے اس لئے کہ اگر ہم نے آواز اٹھائی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے کچھ دن پہلے آپ نے کشمیر ہائیوے پہ دیکھا تھا جو پروفیسر تھی تیچر سی انہیں آواز اٹھائی تھی لیکن پولیس حلقاروں جو ان کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ سب کے سامنے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ خود اکیلے وہاں پہ گئے ہیں اگر انہوں نے کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے کچھ سیسیٹی ہیں تھی ان کو ساتھ لے کے چلتے تو آج ان کو وہ یہ نبوت نہ آتی وہ اکیلے چلے ہیں آج بھی ہمارے اسی پر ایک پرگرام ہوا ہے کچھ لوگ ہمارے تھے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں تین ہزار چار ہزار پہ ان کو مر رہی ہے سیرلی کیوں کس بیس پہ مر رہی ہے تو وہاں پہ ان کی پرنسپل بیٹھی ہوئی تھی وہ نہیں بور رہے تھے ہم نے کہا کیوں جی آپ اپنے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے لئے دوسرا تو کوئی آواز نہیں اٹھائے گا آپ بولیں اگر یہ آپ کا خدا تو نہیں ہے نا آپ خدا سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے اپنی پرنسپل سے بڑھ رہی ہیں پھر انہوں نے کہا جی ہم ایک ایس ابھی ہم دیکھیں ہاں ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کے لئے ہم لڑیں گے بھی سارا کچھ بھی دوسرا آج خواتین کا جو عالمی دینہ ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ خواتین کسی شعبے میں بھی پیچھے نہیں ہیں ہر شعبے میں وہ سب سے آگئے ہیں اگر کونسلروں کو دیکھا جائی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ لیڈی کونسلر کام کر رہی ہیں جنٹس کے مقابلے میں لیڈیز زیادہ کام کر رہی ہیں جنٹس اتنے کام نہیں کر رہی جتنی لیڈیز نے کی گئے بغیر کسی اس کے سپورٹ کے بغیر کسی فنڈ کے وہ ان کے کام آپ دیکھ لیں دوسرا ابھی ہمارا ایک ہے یہ الفرابی سکول ہے سپیشل ایڈیوکیشن ہے اس کے لیے لوگوں نے بڑی وہ آگے پیچھے گئے ہیں لیکن کسی نے نہیں ایک لیڈیز نے ان کے آواز اٹھائی ہے جو ان کا کیس ہم ہائی کوٹ میں لڑ رہے ہیں ڈیسیبل بچوں کا اس کا ہی بیلڈنگ جو ہے وہ اٹھا کے نواز شریف صاحب نے ایک میڈیکل کالوش کو دے دی گئے وہ کس رول پہ دی گئی ہے کیا ڈیسیبل بچوں کا حق نہیں آگے پڑھنے کا کیا اس کو آپ گریٹ نہیں کیا جاتا تھا کیا ان کے یہی قسمت ہے کہ وہ صرف میٹرک تک پڑھے آگے نہ پڑھے مادل کالوش کو تو آپ یونیورسٹریوں کا درجہ دے رہے ہیں ان کی گراؤنڈ دیکھیں تو تین تین کنال گراؤنڈ ان کے پاس بڑھے ہوں گے تو ان بچوں کے پاس ایک چھت ہی وہ بھی ان کے پاس سے چھین لگی ہے یہ میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنے ان بچوں کا ان کا حق دلوایا جائے یہ پلیٹ فارم ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں خواتین کا عالمی دیند ہے تو ہمارے صرف کچھ گریولی خواتین بھی موجود ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سمجھتی ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں بیسکلی عورتوں کو اگر دیکھا جائے آپ نے قانون کی ابھی بات کی قانون عورتوں کے لئے بہت سارے بن گئے ہیں آپ کی والی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ان پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے سیکچل ہرارسمنٹ اٹ ورک پلیس کا ایکٹ بنا لازمی تھا کہ ہر جگہ پر ہر دفتر میں اس کو آویزہ کیا جائے اس ایکٹ کو لگایا جائے اور اس پر ایمپلیمنٹ کیا جائے اس ایکٹ کے مطابق کمیٹیز تشکیل دی جائیں جو آگے پھر ان فردر کیسز کو لے کے چلیں اور جہاں پر ان کمیٹیز سے نہ حل ہو سکے تو پھر اس کو ایمپلیمنٹ میں لے کے جائے بہت کم ایسے ادارے ہیں ایسی تنظیمیں ہیں یا ایسے آفیسز ہیں پاکستان میں جہاں پر ان کو آویزہ کیا گیا ہے اور جہاں پر لوگوں کو پروپر پروسیجر پتا ہے کہ کس طرح سے اس کو فالو کر کے کیا سٹیپس ہیں جو آپ کو لینے ضروری ہیں کیا کرنا چاہیے دوسرا میں بات کروں گی کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں کام کر رہی ہیں لیکن ہم وہیں تک ہی آپ کو فسلیٹیٹ کر سکیں گے جہاں تک ہم کر سکیں گے آگے کا جو سفر ہوتا ہے وہ آپ نے خود تیہ کرنا ہے ایک سٹرانگ عورت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کا ارادہ ہوتا ہے اس کو پورا کرے اس کی ویل پار اتنی ہو کہ وہ جو ارادہ کر لے وہ اس کو آگے لے کے چلے خواتین کا عالمی دن ہے اور جیسے ہر سال کی طرح کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے اس دفعہ ہے پریس فور پروگرس تو جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے ہم خود اپنے لیے نہیں اٹھیں گے اپنی آواز نہیں بنیں گے ہم باقی کسی کو نہیں بلیم کر سکتے کہ جی گورمنٹ کچھ بھی کر لے ہمیں اپنے حقوقوں کا پتہ ہونا چاہیے ہماری ہمارا دل ہوگا کہ ہم پروگرس کی طرف جائیں تب ہی ہم جا سکیں گے بہت اچھی آپ نے بات کیا ساری کے ساری لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی الگ لگ گروپ بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپ نظر آتے ہیں لیکن یہ کٹھے ہوگے کوئی کام نہیں کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے بات کرنے تھے آج بھی 52% سے زائد جو کنٹری کے اندر آبادی ہے وہ خواتین کے لیکن وہ اپنے حقوق کے لیے کانون بھی منا رہے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا خواتین کے مسائل گیاں بیسکلی آپ عورت کو ایڈوکیٹ کریں اس کو سکولوں تک لے جائیں اس کو آپ پرائمری تک بھی اگر تعلیم دے دیں تو وہ اپنے لیے اٹھے گی اپنے لیے کیا اپنے محلے کے لیے بھی اٹھے گی آپ عورت کو اتنا اختیار ہی نہیں دیتے مطلب پیدا ہوتی ہے تو مار دیتے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے آواز اٹھائے گی عورت کو آپ کہیں پہ امپاور کریں گے تو وہ اپنے لیے آواز اٹھائے گی اور اپنے لیے اٹھائے گی پھر چار عورتوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرے گی نہ ہم تعلیم دیتے ہیں چار دیواری میں بند کر کے رکھنا بہت ایک کومن سی بات ہے جو سب کو پتا ہے کہ عید کے عید کپڑے آئیں گے گھر میں اور وہ تھان کے حساب سے آئیں گے جوتوں کا ڈھیر آ گیا اور وہ جس جس کو جو جو جوتا پورا آ رہا ہے بس وہ لیتے جائیں بلکل بہت اچھی بات ہے ننکیہ ہمارے ساتھ ایک اور لیڈیز بھی موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش ہے کہ اچھا یہ بتا دیئے گا آپ کیا چاہتی ہیں بیلی سرکالی کہ جب آپ باہر جاتی ہیں کس طرح آپ چاہتی ہیں کہ معاشر آپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرے اسلام علیکم میرا نام فاطمہ روف ہے اور میں سٹوڈنٹ ہوں جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں یونیورسٹی کالیجز وغیرہ میں تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے جیسے باہر نکلنے ساتھ ہی کوئی لڑکے چھڑنا یا اس طرح کی چیزیں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے اور انسائی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ گرلز کو نہیں جانے دیا جاتا یونیورسٹی لیول پر نہیں جانے دیا جاتا گھر میں ہی آپ نے اپن سے آگے پڑھنا شروع کر دیں یا جو بھی ہے میسیج کیا دینا چاہیں گے میسیج اور خواتین کا عالم دینوں اس حوالے سے کیا میسیج ہے کہ زیادہ زیادہ جو ہے گرلز کو پڑھنے کی اجازت دی چاہے بالکل جس طرح سے آپ نے سنا ہے کہ خواتین کو جو ایجوکیشن پر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا کہ خواتین کو جو ایجوکیٹ کریں گے تو مہاشرے کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایک خواتون کو ایجوکیشن دیں گے تو آپ پورے کمبے کو جو ایجوکیشن دیں گے تو خواتین کے مسائل جس طرح سے بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر خاص کر اگر بات کر جائے تو بہت زیادہ صحت کے حالے سے بات کریں ایجوکیشن کے حالے سے بات کریں تو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں لیکن تمام طرح ذمہ داری جو ہے وہ خواتین کی طرح سے حکومت پر ڈالی گیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام طرح جتنے بھی قوانین بنے ہیں ان پر قوانین پر جو ایمبلیمنٹیشن ہونا چاہیے اس پر پوری طرح سے کام ہونا چاہیے تب بھی جا کر خواتین کے مسائل کو جو وہ حل کیا جا سکتا ہے